جشنِ اسلاحِ معلوم شاہ کارنکن کے محفی میں آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کہ عالم اسلام کی بہت بابقار شخصیت عالم اسلام کی بہت بہت عدبی شخصیت عالم اسلام کی بہت 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 محترم شخصیت خطیبِ باکمال میں قید بے مصال خطیبِ دیفلائیت مدبرِ قوم مفقرِ اسلام حضرتِ اللامہ مولانا اللامہ نادر حسین صاحب کیلئے علاہبادی تشیب فرمائے اور دوسری جانب حضرات عالم اسلام کی بہت بہتار شخصیت عالم اسلام کی بہت عدوی شخصیت خطیب ابا کمال مکرم مثال مدبرک و مفقر اسلام حضرت علامہ مولانا علامہ فیصل حسن عشرحی صاحب کی بلا پرنسپل مدرسہ شخصیت دے گیا گیا وہ باگو بہار جچے شخصیت ممبر نور پتشیف فرما الحمدللہ اور دوسری جانب حمدللہ ایک بہت ہی محترم شخصیت بہت ہی محترم شخصیت الحمدللہ ناشر مصلح اعلی حضرت علامہ مولانا علامہ محفوظ رضا سب کی بلا کی بھی تشیف آتی ہے حضرات یہ وہ علماء اکرام ہیں جب بھی ہم اور آپ کسی بھی مصیبت کے پرشاندوں میں یا مشکلوں کے پرنگے میں جب ذکر جائے جاتے ہیں تو یہی علماء اکرام آگے بڑھ کر کے اپنے محبتوں پر دھامت میں ہمیں اور آپ کو سمیت جائے کر دیں ان علماء اکرام کا سایہ دیاز فرمائیں انہیں عمر خضریہ عطا فرمائیں اور ان کے دامت میں آپ کو وابستہ رہنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائیں اور الحمدللہ تمام تر علماء اکرام و شرح اکرام محبتوں بھرا وجود لے کر ممبر دور پر تشیف فرمائیں آئیے بڑی تیزی کے ساتھ پھر میں نظر سے نظر کی طرف چلتے ہوئے ایک بہت باوقار شخص ایک ایسے خطیب کو آپ کے حوالے کر دوں بس یہ سمجھ لیں کہ جس کے خطابت کے گھوڑے بڑی تیزی کے ساتھ بڑے بڑے شہروں کے خیلات کے میدان میں تیزی کے ساتھ پہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ لے جا آپ حضات کے محبتوں کے علاقے کا ہے سبحان اللہ جن کے نام کے حوالے سے لوگ اپنی تواریخ کے کتب کا وضن بڑھایا کرتے ہیں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ حضات کے بزم محبت میں نہیں بلکہ پورے ملکہ اندوستان میں ایک عظیم خطیب کے حصے سے ایک عظیم مفقر کے حصے سے ایک عظیم مقرر کے حصے سے ایک عظیم عظیم شان صاحبیت تسانی کے کسیرہ کیا کیا ہے ایسا شخص نہیں بلکہ شخصیت ایسی احساس نہیں بلکہ انجمن ایسا فرق نہیں بلکہ علم و فضل کی وہ چمکتی ہوئی دیوار اور ایسی کتاب نہیں بلکہ علم و عزب کی لایبیری سبحانہ جنہیں ہم نے آپ پورا ملکہ اندوستان خطیب باقبال مقرر بیمسال خطیب دسلائیر مدبر قوم مفقر اسلام حضرت اللہ مولانا اللہ مان نادر اسیح سب قبلہ اللہ مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں ملکہ خلیفہ تاج ملکہ ملکہ میں بڑی محبت کے ساتھ حوالے کرتوں سنیں گے آپ کو حضرت کو سننا چاہتے ہیں بھائی سنیں گے اپنے ہاتھوں اٹھائیں اور پوری زندہ تریکھ ساتھ نعرہ لگا لیں یہ باور کر دیں کہ آج ہمارا بھدوئی شریف میں نہیں بلکہ بھدوئی شریف میں بیٹھوئے اہمان نعرہ تکبیب نعرہ رسالب نعرہ رسالب نعرہ رسالب نعرہ رسالب جشتہ اسلائے معاشرکان ترنس جشتہ اید بلعدم کبیر ویدان غوس اعظم ویدان مجاہید ملت ویدان غریب نباس ویدان مخلوم سمنہ فیضانِ حافظ عبدالحمید چمنستانِ حافظ عبدالحمید علماء اہلِ سنت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت حضرات ایک ایسی شکریت کہ ہم کیسے لوگ جن کے خیلات کے آستانے پر جادہ چاہتے ہیں اللہ کا فضل کرم ہے کہ ہندوستان کا بڑے سکرہ خطیق اپنی فکر کی اعتباس ہے اپنی سوچ کی اعتباس ہے حضرت کے عظمتوں کی کوئے میں ہمے پانی پان دراتا ہے حضرت کے حوالے ہیں ہمیں حضرت حضرت کے حوالے ہوں ممبرِ نور پر جلوہ بھار دین و سنیت کی عظیم خدمات انجام دینے والے باوکار علماء اکرام وشورہ عظام اسلام کی با حیاء عزت مآا پردانشی خواتینِ اسلام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو نونہال بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ منشل خلق من عدمی سمس صلاتو علی المختاری فی القدمی امن تذکری جیرانم بذی سلمی مزجتا دمعن جرام مقلت بدمی هو الحبیب لذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہیم مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیب کا خیر الخلقی کلیم یا ربی بالمصطفی بلگ مقاصدنا یا ربی بالمصطفی بلگ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضایا واسع الكرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتاً لیلعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلگ رسوله النبی الامین المتین الكریم ونحن علا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلامی کمالی ہی کشفت جا بجمالی ہی حسنت جمیع و خصالی ہی صلو علیہ وآلہ عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے آج ہم اور آپ بھدوئی عیدگاہ میں جشنِ عید ملتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آپ نے مجھ سے پیشتر تمام تر سناغر سے ناتو منقبت کے اشعار سماعت کیے اور ممبرِ نور پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک شخصیت جلوہ فرمائے میرے بعد آپ کو ایک بہترین خطاب عالمی شورتی آفتہ خطیب خطیبِ اہلِ سنت ناشرِ مسلکِ عالی حضرت مبلغِ اسلام حضرتِ علامہ سید امین القادری صاحب سے انقلابی اصلاحی پیغام سماعت کرنا ہے میں آپ حضرات کی بارگاہ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے کب لسکے کے کچھ گفتگو کی جائے آئیے بڑی تیزی کے ساتھ پورا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ گمبتِ خضرہ کی جانب لو لگا کر گمبتِ خضرہ میں آرام فرمانے والے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے شفاعتِ قبرہ کا مزدع جانفزہ سنانے والے اندھیری قبر میں کام آنے والے میدانِ محشب میں چپا بیٹے سے ماں بیٹی سے شوہر بیوی سے تمام اعزہ احبہ اقربا ایک دوسرے کو پہچاننے کے باوجود پہچاننے سے انکار کر دیں اس پریشانی کے عالم میں ہم سب گناہگار امت کو پہچاننے والے حضور رحمتِ عالم نورِ مجسم شاہِ بنی آدم رسولِ مختشم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں دروش شریف کی ڈالی عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر بیق زبان نظرانے درودِ پاک پڑے اللہمہ صلی علا سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ وسلم حضرتِ گرامی و قار ہزاروں کی تعداد میں آج آپ محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آپ سے دروش شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا آپ نے بڑی خاموشی کا مظاہرہ کیا جبکہ ہم جانتے ہیں آج مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ آج مسلمان دردر کہیں ہوتلوں پر بیٹھ کر کہیں چوراہوں پر بیٹھ کر کہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کہیں شادیوں کی نشست میں بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا رویا کرتا ہے کہ ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں ہم پر مسلط ہم پر ظالم قوم ہم پر ظالم حکومت مسلط ہو گئی ہے اے مسلمانوں دردر اپنی پریشانی کا رونا رونے کے بجائے اگر مسلمان سچے دل سے مدینے والے آقا پر محبت سے درود پرنا شروع کر دے تو میرا ایمان بولتا ہے درود پاک کی برکت سے مسلمانوں کی کتنی پریشانی دوست فرما دے گا درود شریف کے تعلق سے مجھے ایک نوایت یاد آگئی ایک اللہ تبارک وطالہ کے بہت پرگزیدہ ولی اب وقت کے بہت بڑے عالم جن کا نام حضرت سیدہ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی اللہ تبارک وطالہ کے کیسے برکزیدہ ولی ایک ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں اپنے حالات کا جائزہ لیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہا کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو نبی کا دیوانہ کہا کرتے ہیں مگر ہمارا عمل اس لائق نہیں ہے ہمارا کردار اس انداز کا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان کہہ سکے اللہ تبارک وطالہ کے برگزیدہ ولی حضرت سیدہ محمد بن سلیمان جزولی اللہ تبارک وطالہ کے مقدس نبی کے کیسے غلام ہیں آپ نے ایک کتاب لکھی ہے درود پاک کی جس کا نام دلائل الخیراش شریف ہے علماء سے پوچھیں تو پتا چلے گا آپ علماء سے پوچھیں کہ درود پاک کی اس وقت کی سب سے زیادہ معتبر کتاب کونسی ہے تو علماء بیان فرمائیں گے کہ دلائل الخیراش شریف اس وقت کی سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے دلائل الخیراش شریف کے مصنف سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تبلیغ کرنے کی گرز سے اپنے شہر سے نکل کر دوسرے شہر موچا ہوں میں اپنے شہر کی سرحدوں کو جب میں نے بار کیا ہے تو میں ایک قسمے میں موچا جب قسمے میں موستا ہوں تو میں نے دیکھا کی نمازِ اصر کا وقت آ چکا ہے میں نے دل میں خیال کیا کہ اور کاموں کو بعد میں کیا جائے دمان تر کاموں کو بعد میں انجان دیا جائے پہلے نمازِ اصر عطا کرنی جائے اللہ تبارک و تعالی کے تمام تر اللہ تبارک و تعالی کے تمام تر مقرم بندوں کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں تو پتا چلے گا آج ہمارے اوپر دنیا اتنی مسلط ہو چکی ہے کہ دنیا کی تمام تر رگینیوں میں دنیا کے تمام تر مسروفیات میں ہم اس طرح مسروف ہو چکے ہیں کہ نماز کا وقت آ جائے تو نماز کو ہم بالائے تاک رکھ کر کے پہلے تمام تر کام کو فوقیت دیا کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کو چھول کر کے پہلے تمام تر کاموں کی تحتیان دیا کرتے ہیں مگر اللہ والوں کی زندگی اٹھا کر پڑھو تو پتا چلے گا کہ ان کے سامنے جب کوئی وعدہ آیا کرتا تھا کتنا بھی کام کتنا بھی اہم کام ہوا کرتا تھا سب سے پہلے اللہ کی عبادت کو فوقیت دیا کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ تمہارے خطالہ کے احکامات کو بجالاتے سب سے پہلے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیراہ ہونے کی کوششیاں کرتے تھے تب جا کے کسی کام کو کیا کرتے تھے سیدنا محمد بن سلیمان جزولی فرماتے ہیں میں تبلیغ کرنے کے لیے جب اپنے شہر سے نکل کر ایک قسمے میں پہنچا تو میں نے دیکھا ہے کہ نماز کا وقت قریب آ گیا ہے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں نمازِ اصر پہلے ادا کرلوں پھر اس کے بعد تبلیغ کے سفر کو دراز کروں آپ نے دل میں خیال ہی کیا تھا آپ نے چہار جانب نماز پڑھنے کے لیے وضو کے لیے پانی تلاش کرنا شروع کیا ہے آپ فرماتے ہیں میں نے چہار جانب پانی ڈھونڈا ہے مگر مجھے پانی تو کہیں نظر نہیں آیا ایک جانب میری نگاہ پڑتی ہے میں نے دیکھا کہ چھ سال کی بچی میرے قریب آتی نظر آ رہی ہے میں نے اس بچی کو قریب بلایا ہے اس بچی نے مجھے سلام کیا ہے میں نے اس بچی کے سلام کا جواب دیا ہے جیسے ہی اس بچی کے سلام کا جواب دینے کے بعد میں نے اس بچی سے کہا اے بچی میں کسی اجنبی شہر کا رہنے والا ہوں تیرے علاقے میں تبلیغ کی گرز سے آیا تھا نمازِ اصر کا وقت آ گیا ہے میں پانی کی تلاش میں چہار جانب دیکھتا رہا مگر دور دور تک پانی نظر نہیں آیا اے بچی تو اس علاقے کی رہنے والی ہے کیا میرے لئے پانی کا انتظام کر دے گی اس بچی نے ایک جانب اشارہ کیا ہے حضور وہ جائیے وہ سامنے دیکھئے اس جانب آپ قدم پڑھائیں گے تو آپ کو ایک گوہ نظر آئے گا آپ اس گوہ کے قریب جائیے جا کر پانی حاصل کر لیجئے آپ جب اس گوہ کی جانب جاتے ہیں جانے کے بعد آپ نے گوہ پر نگاہ ڈالی ہے گوہ میں پانی تو موجود ہے مگر پانی نکالنے کے لئے نہ ڈول نظر آ رہا ہے نہ رسی نظر آ رہی ہے آپ نے اس بچی کو بلایا ہے کہا بیٹی تو نے کمے کا تو بتا بتا دیا ہے ڈول اور رسی کا بھی انتظام کر دیتی تو میں تجھے بہت ساری دعاوں سے نوازتا میں تجھے بہت ساری دعائیں دیتا اس بچی نے کہا حضور آپ کا نام کیا ہے آپ فرماتے ہیں بیٹی میرا نام محمد بن سلیمان جز اولی ہے آپ کا نام جائی سے ہی اس بچی نے سنا ہے فوراں بے ساختہ کہنے لگی حضور میں نے آپ کا نام اپنے علاقے میں بہت سنا ہے آپ کا نام تو اتنا میں نے سنا ہے آپ کا چرچہ تو اپنے علاقے میں اتنا سنا ہے کہ کوئی پریشان حال اپنی پریشانی لے کر آپ کی بارگاہ میں جایا کرتا ہے تو اللہ تبارک پتالہ آپ کی دعاوں کی مرکت سے اس پریشان حال کی پریشانی دور فرما دیتا ہے آپ کسی کے اوپر تم کر دیا کرتے ہیں تو اللہ مریضوں کو شفاتے دیتا ہے مگر مجھے تعجب ہو رہا ہے اللہ کا ایسا برگوزیدہ ولی جو گوئے کے قریب کھڑے ہو کر پانی تو موجود ہے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کا انتظار کر رہا ہے آپ فرماتے ہیں بیٹی کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ گوئے سے پانی نکالنے کے لیے ڈول کی بھی ضرورت پڑا کرتی ہے رسی کی بھی ضرورت پڑا کرتی ہے وہ بچی کہتی حضور آپ کو اس گوئے سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی ضرورت ہوگی مجھے اس پانی سے پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول کی ضرورت ہے نہ رسی کی ضرورت ہے آپ فرماتے ہیں میں نے اس بچی سے کہا بیٹی اگر تجھے ڈول اور رسی کی ضرورت نہیں ہے تو اس گوئے سے پانی نکال دے آپ فرماتے ہیں اس بچی کو میں نے دیکھا ہے وہ گوئے کے قریب پر ہی ہے اس نے گوئے پر اپنا تھوک ڈالا ہے میں نے دیکھا ہے اس گوئے کا اس گوئے کے پانی پر اس بچی کا تھوک کا پانا تھا کہ گوئے کا پانی خود بخود پر آتا نہ تھا نارے تقبیر نارے رسال جشنی اسناح معاشرہ کانپرنٹ فیضان حافظ عبدالحمید علمائی اہل سنت حضرات اکرامی مکار اس بچی نے کہا ہے اس بچی نے جیسے ہی اپنا تھوک ڈالا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر گزیدہ ولی سیدنا محمد بن سلمان جزولی کو بڑا تعجب ہوتا ہے اے بچی آکی کے تو بتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری زبان میں اتنا اثر کہاں سے پیدا پرما دیا اے بچی کے تو بتا تیری زبان میں اتنا تاثر کہاں سے آ گیا تیری زبان میں اتنی برکت کہاں سے آ گئی تو اس بچی نے کہا تھا آج ہم جشنی عید ملاد النبی میں آیا تو کرتے ہیں رات پر میں ملے مصطفیٰ سنکر چلے جایا کرتے ہیں مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم سے داد پر میں پچاسو مردبہ درود پاک پڑھایا جاتا ہے درود پاک پڑھانے کے الفاظ کو ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا کرتے ہیں مگر جبکہ مسلمانوں درود پاک پڑھنا کیسا باقی ذا عمر ہے اس بچی نے کہا تھا حضور اس کے پیچھے سب میری محنت نہیں ہے برکہ میرے والدین کی اچھی تربیت ہے جب سے میں نے دودلی دودلی زبان سے بولنا سکھا تھا بولنا شروع کیا تھا تو میرے والدہ ان نے پچپن سے ہی میرے دل میں اس کے صحابہ اس کے اہلِ فید اور مصطفیٰ جانِ رحمت کی محمد کو ڈالنا شروع کر دیا تھا یہ درود پاک کی برکت ہے کہ اللہ نے میری زبان میں جو اتنا اثر پیدا فرما دیا ہے میں روزانہ مدینے والے آقا پر وہاں پس سے درود روتی ہوں اللہ نے میری زبان میں اتنا اثر پیدا زندہ آباد زندہ آباد اس بچی نے کہا تھا حضور میں روزانہ مدینے والے آقا پر محبت سے درود پتی ہوں اے جسٹر کی اطمیلاد النبی میں حضرت سیدنا حضرت سیدنا حافظ و قاری عبد الحمیز صاحب کی محنتوں کے نتیجے میں آپ کے نورانی ماحول دیکھ رہے ہیں حضرت سیدنا قاری عبد الحمیز صاحب کی وہ ذات جنہوں نے بھدوئی کی سرزمین پر حفظ و حسائقلوں کی تعداد میں حفاظِ قرآن تیار کیے ہیں اگر میں ان الفاظ میں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ ان کی مغفرت کے لیے ان کی یہی تبلیغ کا یہی کام کافی ہے کہ انہوں نے حضرت سائقلوں کی تعداد میں حفاظِ قرآن پیدا برما کر کے زبدائی کے کنوں کونے کونے میں دین و سنیت اور مسئل کے عالی حضرت کا کام کرتے نظر آ رہے ہیں کہیں کوئی کتابت کے کام کو انجام دے رہا ہے کہیں کوئی تطریف کے کام کو انجام دے رہا ہے کہیں کوئی پڑھانے کے کام کو انجام دے رہا ہے کہیں کوئی امامت کے کام کو انجام دے رہا ہے مڑ پڑے سن میں تاری سے اپنے ایو اقیمان و عقیدے کے مطابق پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں قاریت الحمید صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کا یہ کام ان کی مفرد کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے سیکھو کتابت کے لیے رہا ہے نارے تکبیر نارے رسالت جشنی اصلاح معاشا کان کرن فیضان حافظ عبدالحمید محبت حافظ عبدالحمید چمنستان حافظ عبدالحمید علماء اہل سنت مطلق اعلی حضرت آج یہ بدوئی کی سرزمین پر آپ سنیت کا یہ لیلہاتہ چمن جو دیکھ رہے ہیں یہ برکت ہے حافظ عبدالحمید صاحب کی تبلیغ کی اس بچی نے کہا تھا حضور اس کے پیچے میری محنت تو ہے ہی میں روزانہ مدینے والے آقا سے میں مدینے والے آقا پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتی تھی اللہ تبارہ پتالہ نے درود پاک کی برکت سے مروے پاک کی برکت سے میری زبان میں یہ اثر پیدا کرما دیا ہے آج جشن عید ملاد النبی جشن عید ملاد النبی و اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آنے والے تمام تر سنی مسلمانوں آج اس محفلے پاک سے یہ پیغام لے کر جاؤ آج تم اپنی پریشانی کرو نہ دردن نہ رویا کرو آج تم اپنی پریشانی کرو نہ ہوٹلوں پر پیٹھ کر نہ رویا کرو اللہ تبارہ پتالہ نے تمہیں اپنے محبوب کا امتی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اللہ تبارہ پتالہ نے تمہیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا پرمایا ہے یقین جانو مسلمانوں اگر تم آج درود پاک پننے کی عادی بن جاؤ سلام تو سلام کے پابند بن جاؤ نمازوں کے پابند بن جاؤ شریعت مصطفیٰ کے پابند بن جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دو تو آج ہماری پریشانی ہمارے ان تمام تر عمال کی بنیاد پر دور ہوتی نظر آئے گی اور تم تو خوش نصیب ہو کہ آلہ حضرت کے دامن سے تمہیں وابستہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں آلہ حضرت کا دامن عطا فرمایا ہے میرے امام آلہ حضرت نے جہاں ہر قدم پر ہماری رہنوائی فرمائی ہے وہی درود پاک پرنے کا ہمیں طریقہ بھی بتایا ہے اے سنیو اگر نبی پر سلام پرنا ہو نبی پر ضرور رونا ہو تو اس اندات میں پتے نظر آؤ مصطفیٰ جان رحمت بلا خود سلام شمعبت میں ہدایت بلا خود سلام شہرِ یارِ ارمتا چکارِ حرم نبہارِ شفاعت بلا خود سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہر کی ساری امت بلا جندہ آباز اللہ جندہ آباز اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ جشنید ملاد النبی اے دانِ حافظ عبد الحمیر میرے امام آلہ حضرت نے ہر جگہ ہماری رحمائی فرمائی ہے اے سنیو اگر نبی پر تو رو دیف سلام لاکھ و مرتبہ پڑنے سے بھی تمہارا دل نہ بھرے اور عاشق کا دل اس وقت تک مرتبہ کا دل اس وقت تک نہیں بھرا کرتا بلکہ عاشقوں کا حال تو یہ ہے عاشقوں کی پوری زندگی مصطفیٰ کے عشق میں مصطفیٰ پر درود پڑنے میں گزر جائے مگر عاشقوں کے دل کو چین اس وقت تک نہیں پہنچا کرتا ہے مصطفیٰ کے عشق میں ہماری زندگیاں بھی گزر جائے تو کم ہے عالی حضرت برماتے ہیں سنیو اگر تمہیں نبی پر درود پڑنا ہے درود پاک پڑنے سے اگر لاکھوں مرتبہ بھی تمہارا دل نہ بھرے اور آگے نبی پر ایک الفاظ میں ایک دو لائن میں مصطفیٰ جانے رحمت پر لاکھوں مرتبہ سے زیادہ اگر تم درود بھیجنا چاہتے ہو تو اس عطاز میں کہتے نظر آؤ کہ کعبے کے مطردو جاؤ جا تم پہ کرو لو درود اور کوئی قیم کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ چھو تو نہ ہی چھوکا تم پہ کرو لو درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو رازی کرے ٹھیک ہونا میرا ساتھا سنیو تم خوش نصیب ہو نبی کے دامن سے وابستہ ہو تو تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ رات پر جشن عید ملا دن نبی نہیں بلکہ پوری زندگی تم جشن عید ملا دن نبی مناتے رہو یقیناً مصطفیٰ جانے رحمت کی روحانیت کا فیضان مدینے والے آقا مدینے والے آقا کا تم پر کرم ہوگا مگر یقیناً اس وقت تم پر اور زیادہ مدینے والے آقا کا کرم ہوتا نظر آئے گا جب مدینے والے آقا کے ذکر کے ساتھ ساتھ تم نمازوں کی پابندی کرتے نظر آؤ گے مدینے والے آقا کے ذکر کے ساتھ ساتھ قرآن کی انتلاوت کرتے نظر آؤ گے جب مدینے والے آقا کے ذکر کے ساتھ ساتھ بھلائی کا حکم دیتے نظر آؤگے مدینے والے آقا کے ذکر کے ساتھ ساتھ برائی سے پچھتے نظر آؤگے تو یقیناً تم پر مدینے والے آقا کا کرم ہوگا اور تم خوش نصیب ہو کہ مصطفیٰ جانِ رحمت کا تامن تمہیں ملا ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کائنات میں سب سے زیادہ عزت کا مستحق ہو کر کائنات میں سب سے زیادہ عزتوں کا اگر کوئی مالک ہے عزت کی کوئی سب سے زیادہ مستحق ذات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے مگر کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ عزت کا مالک اگر کسی کو بنایا ہے تو اپنے محبوب کو بنایا ہے آپ حدیثِ قدسی پڑھیں مصطفیٰ جانِ رحمت کو کشان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا ہے حدیثِ قدسی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا حدیثِ قدسی میں اللہ فرماتا ہے محبوب کنت و کنزن مکفیہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میری مشیت ہوئی کہ لوگ مجھے جانے مجھے پہچانے تو میں نے اپنے نور سے تمہارے نور کو پیدا فرمایا تمہارے نور کا حصہ میں نے کائنات میں باٹنا شروع کیا ہے کسی سے زمین کا وجود ہو رہا ہے کسی سے آسمان کا وجود ہو رہا ہے کسی سے چاند و سورج کو پیدا کیا جا رہا ہے کسی سے شمس و کمر کو پیدا کیا جا رہا ہے کسی سے دن اور رات کو بنایا جا رہا ہے کسی سے جنت لہو کلم کو بنایا جا رہا ہے اے مصطفیٰ سب میں ہی میں تھا سب خدا ہی خدا ہی کی ذات تھی خدا نے چاہا کہ لوگ مجھے جانے تو میں اپنے جاننے کے لئے میں نے اپنی معرفت حاصل کروانے کے لئے دنیا کو میں نے اپنے نور سے تمہارے نور کو پیدا فرمایا ہے تمہارے نور کا کائنات میں حصہ باٹنا شروع کیا ہے تمہارے نور کو کائنات میں تقسیم کرنا شروع کیا ہے یہاں تک کہ اٹھارہ ہزار مخلوق کو میں نے پیدا فرما دیا ہے جب اس مقام پر ہم سنیوں کا امام پہنچتا ہے کہ مصطفیٰ کے نور سے زمین کو پیدا کیا جا رہا ہے مصطفیٰ کے نور کے ست کے آسمان کو بنایا جا رہا ہے مصطفیٰ کے نور کے ست کے چاند و سورج کو پیدا کیا جا رہا ہے مصطفیٰ کے نور کے ست کے میں کائنات کی تخلیق ہو رہی ہے تو اس مقام پر میرا امام پہنچ کر ہم سنیوں کے عقیدے کو جنا بخش رہا ہے اور یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ یا رسول اللہ جس ساری کائنات آپ کے نور سے بنائی گئی ہے تو ہم کیوں نہ کہیں صبح تیبہ میں ہوئی بٹا ہے بڑا نور کا سکہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغے تیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مصطفو ہے بلبلے پلتی ہے کلمہ نور کا ناریوں کا دور تھا دل چل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت ناج شریع تادی شریع بہت جلال ایک دم آلہ حضرت یا رسول اللہ بجرمہ جائے تھا آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت کائنات مصطفیٰ کے نور سے بنے اللہ فرماتا ہے محبوب کو کشان کے ساتھ اللہ تبارک وطالہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ عزت کا مالک پوری کائنات میں سب سے زیادہ عزت کی مستحق اگر کوئی ذات ہے اللہ تبارک وطالہ کی مگر کائنات میں سب سے زیادہ عزت کا مالک اللہ اپنے محبوب کو بنا کائیسا اللہ تمہارا کوطالہ کئیسی عزت اتا کرما رہا ہے قدیسِ قدسی میں فرماتا ہے مستقع تمہارا وجود نہ ہوتا تمہیں پیدا نہ کرتا یہ زمین یہ آسمان یہ چاند و سورج یہ شمس و کمر یہ دن اور رات یہ جنت یہ لیلو نہر یہ صبح و شام یہ تمام تر کائنات کو پیدا کرنا جسے ہم نے پیدا کیا ہے یہ تمام تر چیزیں یہ اٹھارہ ہزار مخلوقات تو نو پید تھی اس کا کوئی وجود نہ تھا میں نے تمہارے نور سے انہیں پیدا پرمایا ہے اے مصطفیٰ میری محبت تو تم سے اس درچے تک ہے کہ اگر تمہیں دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ فرماتا یعنی دنیا کو میں یہ نہ بتاتا کہ میں کون ہوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو کتنی عزت کا مالی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے آپ قرآن شریف اٹھا کر پڑھیں تو پتا چلے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ہر حداؤں کو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے یہ ربیل اقل شریف کی بارہ تاریخ کو صبح صادق کے وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر جب تشریف لاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے آنے کو قرآن مقدس میں اس انداز میں بیان فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو قرآن مقدس میں اللہ اس کا اعلان اس انداز میں کرتا نظر آ رہا ہے مصطفیٰ کی تشریف آوری کا ذکر اس انداز میں کرتا نظر آ رہا ہے کہ مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائیں اللہ اعلان فرمائے محبوب قد جاء اکم من اللہ نور و کتاب مبین مصطفیٰ جانِ رحمت ستائیس رجب المرجب کو زبرِ میراج میں خدا کے قربے خاص میں جائیں تو قرآن فرمائیں سبحان اللہ زی اصرا بی عبد ہی لیلم من المسجد الحرام مصطفیٰ جانِ رحمت اپنی زبانِ مبارک کو زمانے کے سامنے کھولیں تو قرآن کہیں مصطفیٰ زمانے کے سامنے اپنا اخلاف رکھیں اپنا اخلاف پیش کریں تو اللہ فرمائے محبوب مصطفیٰ کا آنا قرآن بیان کریں مصطفیٰ کا جانا قرآن بیان کریں مصطفیٰ کا ذلو کو بھی کھیرنا قرآن بیان کریں مصطفیٰ کا سینِ مبارک کا کھولنا قرآن بیان کریں مصطفیٰ کی افادت قرآن بیان کریں مصطفیٰ کی بندگی قرآن بیان کریں قرآن کہیں کہیں قَجَّا أَكُم مِنَ اللَّهِ نُون قرآن کہیں کہیں سبحان اللہ زی اصرا قرآن کہیں کہیں ومائی ارسلہ کا اللہ رحمت اللہ علمی قرآن کہیں کہیں ورمانا لقا سکرم قرآن کہیں کہیں ودوہا قرآن کہیں کہیں واللیلی ازا سجا قرآن کہیں کہیں یاسی قرآن کہیں کہیں تاہا مصطفیٰ جان رحمت کی ترزد سالہ آج زندگی اٹھا کر پڑھے تو پتہ چلے گا اللہ دوارک اللہ نے اپنے محبوب کو اتنی عصت کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے کہ محبوب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اللہ اپنے محبوب کی ہر عدا کو قرآن میں بیان فرمتا ہے اللہ کے مقدس دنیا میں تشریف لائیں اللہ کے مقدس محبوب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں قرآن کا جا اکم من اللہ نور کہہ رہا ہے سبحان اللہ زی اصرا کہہ رہا ہے وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ علمین کہہ رہا ہے ورفعنا لکا ذکرہ کہہ رہا ہے اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک وطالہ نے کتنی شان کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے آپ حدیثِ قدسی پر رہے ہیں تو اللہ ورمارا محبوب یہ اٹھارہ ہزار مخلوقات یہ نو بیت تھی اس کا کوئی وجود نہ تھا اسے وجود ملا ہے تو تمہارے صدقے میں ملا ہے زمین کو بنایا گیا ہے تو تمہارے لیے آسمان کو پیدا کیا گیا ہے تو تمہارے لیے جاند و سورج کو پیدا کیا گیا ہے تو تمہارے لیے دن اور راڑ کو بنایا گیا ہے تو تمہارے لیے جنت کو بنایا گیا تمہارے لیے لوہ کلم کو بنایا گیا تمہارے لیے عرشہ کرسی کو بنایا گیا تمہارے لیے جب اس مقام پر میرے امام پہنچتے ہیں تو پھر پکار کر ہم سنیوں کو یہ عقیدہ اور نسلیہ دیتے نظر آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے تو پلکہ انار بنائی گئی ہے زمین کا وجود آپ کے لیے ہے آسمان کا شامیانہ آپ کے لیے ہے چاند کی چاندنی آپ کے لیے ہے زورج کی روشنی آپ کے لیے ہے جنت کی بناوٹ آپ کے لیے ہے تو میرا امام مقار کر کہتا ہے یا رسول اللہ جا ساری کائنات آپ ہی کے لیے ہیں تو ہم کیوں نہ کہیں زمینوں زمان تمہارے لیے مکینوں مکا تمہارے لیے چنینوں چنان تمہارے لیے بنے دو چہا تمہارے لیے تہان میں زمان تمہارے لیے بطن میں حجان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے ہیں نعرہ تقبیر نعرہ رسالت جشتری اصلاح مواشرہ کانفرنس جشتری بلاد النبی فیضان حافظ عبدالحمید گلشن حافظ عبدالحمید فیضان مجاہد ملت اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی عزت کا مالک بنا کر کتنے شان کے ساتھ دنیا میں بھیج رہا اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نفی شریف میں جلوہ پگن ہے صحابہ اکرام کی انجمل لگی ہوئی ہے تمام تر صحابہ ابو بقر بھی عمر بھی عثمان بھی علی بھی ابو حریرہ تمام تر صحابہ موجود اللہ کے مقدس نبی کے ایک گلام جن کا نام حضرت جابر ہے حضرت جابر حضرت جابر نبی کے ایسے گلام ایسے گلام جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارہ سال تک خدمت کی ہے ایک مرتبہ حضرت جابر سے کسی نے پوچھا اے جابر تم نے بارہ سال تک نبی کے گلامی کی یہ تو بتاؤ کہ مصطفیٰ کا اخلاق تم نے کیسا پایا کیا مصطفیٰ جان رحمت کو کبھی اپنے اوپر ناراض ہوتے ہوئے ناراض کی کا اظہار کرتے ہوئے مصطفیٰ کو پایا کیا مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے اوپر غزبناک ہوتے دیکھا حضرت جابر اپنے نبی کا اخلاق کی سنداز میں بیان کرتے نظر آ رہے ہیں آج جشن عید ملاد النبی و اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آنے والو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والو آج کی اس مقدس شب میں جب اپنی اس محفر سے اٹھ کر جانا تو اس بات کی کوشش کرنا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درسل سالہ زندگی گزار کر کے اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کا جو صلیقہ بتایا ہے اس صلیقے کے مطابق آج ہم زندگی گزاریں گے تو خدا کی قسم ایک کامیاب مسلمان پر تے نظر آئیں گے حضرت جابر سے کسی صحابی نے کہا تھا اے جابر یہ تو بتاؤ مصطفیٰ جان رحمت کی بارہ سال تم نے خدمت کی ہے بارہ سال کی خدمت میں مصطفیٰ کا اخلاق کیسا پایا ہے مصطفیٰ کا اپنے ساتھ سلوک کیسا پایا ہے حضرت جابر کہتے ہیں کہ بارہ سال میں مصطفیٰ کی خدمت میں ضرور رہا مصطفیٰ کی گلامی میں ضرور رہا مگر مصطفیٰ جان رحمت کی گلامی میں بارہ سال تک مجھے اس بات کا احساس تک نہیں ہوا کہ نبی کا گلام آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کا اخلاق اتنا شاندار بایا بارہ سال تک نبی کی خدمت میں رہا مگر غلامی کا احساس نہیں ہونے دیا مصدرہ مجھ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شفقت رہی میرے آقا کا اخلاق ایسا رہا کہ میرے آقا کا بارہ سال میں بارہ سال خدمت کرنے والا غلام مصدرہ کے اخلاق کو اس انداز میں بیان کرتا نظر آ رہا ہے اے مسلمانوں ذرا آج جسد ملاد النبی میں بیٹھنے والو آج ذرا اپنے اخلاق کا جائزہ لو تو پتہ چلے گا کہ میرے نبی کا اخلاق تو ایسا ہے کہ بارہ سال تک غلام غلام رہے پھر بھی کہے اس بات کا احساس نہ ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ مصدرہ کا اخلاق کتنا عظیم تھا مصدرہ کا کردار کتنا عظیم تھا مصدرہ جان رحمت کے غلامو آج اپنی زندگی کا جائزہ لو آج اپنے کردار کا جائزہ لو تو تمہیں پتہ چلتا نظر آئے گا ہمارے نبی کا اخلاق تو ایسا ہے کہ بارہ سال تک غلامی کرنے والا غلام یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی غلامی کا احساس تک نہ ہوا مگر آج ہم اپنے اخلاق کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج ہمارے اخلاق میں آج ہمارے اخلاق کی بنیاد پر آج ہمارا آج ہمارا اگر ہمارا پاپ ہے تو ہم سے ناراض ہوتا نظر آتا ہے آج ہمارے اخلاق کو کردار کی بنیاد پر آج ہماری ماں ہم سے ناراض ہوتی نظر آتی ہے آج ہمارے اخلاق کی بنیاد پر آج ہمارا سگا بھائی ہم سے پتزن ہوتا نظر آتا ہے آج ہمارے اخلاق کی بنیاد پر آج ہمارے نشتہ دار ہم سے پتزن ہوتے نظر آتے ہیں آج ہمارے اخلاق کی بنیاد پر آج ہمارے محلے کا امام ہم سے ناراض ہوتا نظر آتا ہے مگر مصطفیٰ کا اخلاق مصطفیٰ کا کردار ایسا رہا ہے کہ عدد جابر بارہ سال کی خدمت کرنے کے بعد بھی بیان فرماتے ہیں کہ بارہ سال کی خدمت میں میں مصطفیٰ کی رہا ہوں کبھی اس بات کا احساس تک نہ ہوا کہ جابر تم گلاؤں آج اپنے کردار کو سمالنے کی ضرورت ہے آج اپنے کردار کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے آج اپنے اخلاق میں نرمی لانے کی ضرورت ہے میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو کشان کا مالک بنا کر دنیا میں بھیجا ہے وہی حضرت جابر جنہوں نے پارہ سال تک نبی کی خدمت کی ہے ایک مرتبہ مسجد نبی شریف میں آقا کی انجمن ہے مصطفیٰ جان رحمت تمام تر صحابہ اکرام کے درمیان جلوہ فگن ہے مصطفیٰ اس طرح چمک رہے ہیں جیسے چودوی کا چان اور دنوں کے ستاروں کے درمیان چمکا کرتا ہے حضرت جابر یہی نبی کی مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے قرآن میں آپ کی تعریف انداز میں پڑھی ہے کہ قرآن نے آپ کو وَدْدُحَا کہا ہے قرآن نے آپ کو وَلْلَیْلِ اِزَا سَجَا کہا ہے قرآن نے آپ کو عَلَمْ نَشْرَ لَقَصَدْرَ کہا ہے قرآن نے آپ کے بارے میں وَكِتَابُ مُبِید کہا ہے قرآن نے آپ کے بارے میں سبحان اللہ عزیح اصرہ کہا ہے قرآن نے آپ کے بارے میں سب کچھ کہہ دیا ہے آپ کا آنا قرآن بیان کر رہا ہے آپ کا جانا قرآن بیان کر رہا ہے آپ کا سینے مبارک کو کھولنا قرآن بیان کر رہا ہے یا رسول اللہ ہم مسجد نفی شریف میں پنج وقتہ آپ کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے ہیں نماز سے فارق ہونے کے بعد جب ہم فارق ہوا کرتے ہیں سنا کرتے ہیں قرآن میں آپ کی ہر جگہ تعریف پڑھا کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ کی اداوں کو قرآن میں خوب پڑھ دیا آج مسجد نفی شریف میں ہم صحابہ کا یہ ارادہ ہے کہ آج زبان مصطفی سے ہم تعریف مصطفی سننا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ قرآن میں خوب پڑھا آج تعریف مصطفی زبان مصطفی سے کننا مصطفی فرمات جابر کیا پوچھنا ہے حضرت جابر کہتے یا رسول اللہ یہ بتا دیا جائے اللہ نے کائنات کو کیسے بنایا تو مصطفی فرماتے ہیں جابر کائنات کو اللہ تعریف و تعالی نے دمارے حبیب کے نور کے صدقے میں پیدا پرمایا ہے حضرت جابر نے جب یہ سوال سنا ہے سن کر بیٹھے ہیں پیچھے سے ایک صحابی نے اشارہ کیا اے جابر آج مصطفی کی تعریف سننے میں ہمیں لطف آ رہا ہے اور نبی سے کہو اپنی تعریف کرے حضرت جابر کھڑے ہوتے آقا میرا سوال تو پورا ہو گیا ہے یہ صحابی پیچھے سے اشارہ کر رہے ہیں کہ پوچھو کہ یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی دعا کو کیسے قبول فرمایا تھا تو مصطفیٰ ارشاد کرماتے ہیں اے جابر اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی دعا کو تمہارے نبی کے نام کے صدقے میں قبول فرمایا تھا حضرت جابر کا یہ سوال پورا ہوا ہے ایک صحابی نے پیچھے سے اشارہ کیا ہے اے جابر مصطفیٰ سے پوچھو کہ نوکی کشن کو کنارہ کیسے ملا تھا تو مصطفیٰ سے جابر نے سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ یہ بتا دیا جائے کائنات آپ کے صدقے میں بنائی گئی آدم کی دعا آپ کے صدقے میں قبول ہوئی نوکی کشن کو کنارہ کیسے ملا ہے تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں نوکی کشن کو کنارہ بھی تمہارے نبی کے نور کے صدقے میں ملا ہے جابر کہتے ہیں آقا ابراہیم کو نار نمرود سے کیسے بچایا گیا مصطفیٰ فرماتے تمہارے نبی کے نور کے صدقے میں بچایا گیا جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ اسماعیل کو میدان منہ میں گربانی سے بچا کر کے بھی ان کی گربانی کو ایسے قبول کیا گیا مصطفیٰ انشاء فرماتے ہیں اسماعیل کو گربانی سے تمہارے نبی کے نور کے صدقے میں بچایا گیا تم مصطفیٰ کے دیوانے آلہ حتی نے جب تمام تر تاریخ کو پڑا ہے کہ مصطفیٰ کے صدقے میں زمین چمک رہی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں آسمان چمک رہا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں دن و رات چمک رہے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں آدم کی طفا کو چھتے کبول یک کلی باتا مل رہا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ابراہیم کو آگ سے بچایا جا رہا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں اسماعیل کو گربانی سے بچایا جا رہا ہے تم میرا امام پکار کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے بڑے پڑوں کو چمکایا ہے نبیوں کو چمکایا ہے رسولوں کو چمکایا ہے تو اس غلام کا دل بھی چمکا دے میرا امام پکار کر کہتا ہے چمک دستے پاتے ہیں سب جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستہ نہیں دیکھے کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برساتے برستہ آلہ حضرت اپنے نبی کی بارگاہ میں کئی سی عقیدت کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں کہاں کہاں میرے امام ہماری رہنمائی نہیں فرما رہے ہیں جب حدیث قدسی کو پڑھا اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا محبوب تمہارے صدقے میں کائنات میں نے بنائی ہے تو آلہ حضرت اس مقام پر پہنچ کر ہم سنیوں کو مصطفیٰ جانے رحمت کی توجہ مصطفیٰ جانے رحمت کے پیوز و پرقاس سے مالا مال ہونے کا کیسا طریقہ بتا رہے ہیں اے سنیوں مصطفیٰ کے صدقے میں زمین بنی مصطفیٰ کے صدقے میں آسمان بنا مصطفیٰ کے صدقے میں چاند و سورج بنی تو میرا امام پکار کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صبح ہو تیبا میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغے تیبا میں سہانا پھول پھولا نور کا مصطفو ہے بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا تھنڈا کلیجہ نور کا چاند چک جاتا جتر اگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے آئین نور تیرا سب کھلانا نور کا جب اس مکان پر پہچے ہیں کہ زمین مصطفیٰ کے لیے آسمان مصطفیٰ کے لیے چاند و سورج مصطفیٰ کے لیے تو بکار کر میرے رسا کا کلم چلتا ہے میرے رسا بکار کر کہتے ہیں زمین و سما تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دار میں سبا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے جب قرآن مقدس کے مصطفیٰ کی تمام تر تاریفوں پر پڑھا ہے کہ مصطفیٰ کا آنا قرآن بیان کر رہا ہے مصطفیٰ کا جانا قرآن بیان کر رہا ہے مصطفیٰ کا سینے مبارک کا کھولنا قرآن بیان کر رہا ہے تب اس مقام پر پہنچ کر میرے رسا کا کلم چلتا ہے بکار کر گئتے ہیں یا رسول اللہ قرآن نے سب کچھ آپ کو کہہ دیا آنا بھی بیان کر دیا جانا بھی بیان کر دیا سب کچھ قرآن نے کہہ دیا تو اب رازہ کا کلم چلتا ہے بکار کر گئتے ہیں سرور کہوں کے مالکوں مولا نہ ہوں تجھے باگے خلی رکھا گھولے سبا کہوں تجھے تیرے تو وصفائے بے تنائی سے بری ہی راہو میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں پکار کر گئتے ہیں یا رسول اللہ سب کچھ قرآن نے کہہ دیا کہتے ہیں سرور کہوں کے مالکوں مولا کہوں تجھے باگے خلی رکھا گھولے زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سکھن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اب جب دیکھا ہزار سو سال کی تاریخ کو سمیٹ کر کے ہم سنیوں کو ہم سنیوں کو کیسا نظریہ دیا ہے کہ مصطفیٰ کے نور سے سب کچھ چمک رہا ہے تو پکار کر کہتے ہیں اے نور کی خیرات زمانے میں باتنے والے اے نور کی خیرات زمانے میں باتنے والے اپنے نبی کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین یا رسول اللہ چمکت اس سے باتیں ہیں سمانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ایسی عظیم بارگاہ ہے ایسی بڑی بارگاہ سے عالی حضرت کیسا دل کے چمکنے کی خیرات مانگ رہے ہیں جب انسان کسی بڑی بارگاہ میں پہنچا کرتا ہے اس کے نظریے کے مطابق اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس بارگاہ سے یہ حاصل کر لیا جائے اس بارگاہ سے یہ حاصل کر لیا جائے مگر میرے رزا کا عشق تو دیکھو میرے رزا کا عشق تو دیکھو میرے رزا کا پڑھنے کی خواہش نہیں ہے کہ خاندان کو بھا دے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سب کو چمکایا ہے احمد رزا کا دل بھی چمکا دے میں پورے ذمہ تاریخ کے ساتھ اسے سٹیس سے کہنا چاہوں گا کہ عالی حضرت نے تو اپنے نبی کی بارگاہ میں دل کے چمکنے کی خیرات مانگی تھی پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ عالی حضرت کا عالی حضرت کا سب نبی کی بارگاہ میں دل کی چمک کی خیرات مانگنا سب عالی حضرت کے دل کو نہیں چمکا رہا ہے عالی حضرت کچھ چمکتے نظر آ رہے ہیں عالی حضرت کا خاندان چمکتا نظر آ رہا ہے عالی حضرت کا فتاوہ چمکتا نظر آ رہا ہے عالی حضرت کی نادیا دیوان ہدائی کے بخشت چمکتی نظر آ رہی ہے ارے پورے یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں آج کے دور پہ جو عالی حضرت سے اپنی نصبت قائم کر لے رہا ہے وہ بھی چمکتا نظر آ رہا ہے کوئی عبدالعزیز ہے اگر عالی حضرت کے دامن سے وابستہ ہو رہا ہے تو حافظ ملت پر کر کے چمک رہا ہے کوئی حبیب الرحمن ہے عالی حضرت کے نامن سے اپنی نصبت قائم کر رہا ہے تو مجاہدیں ملت پر کر کے چمک رہا ہے کوئی مشتاق نسامی ہے عالی حضرت کے دامن سے اپنی نصبت قائم کر رہا ہے تو پاس پانے ملے 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 تو آج ضرورت اس بات کی ہے محفلِ مصطفیٰ میں آؤ دلوں کو چمکانے کی بات کرو دل اگر چمکدار ہوگا تو نمازوں کا بھی لطف ملے گا دل اگر چمکدار ہوگا انسان گناہ سے پچھنے کی بھی کوشش کرے گا دل اگر چمکدار ہوگا آج جشنِ ارملادن نبی میں بیٹھنے والوں آج یہ آپ کو نورانی منظر جو دیکھنے کو مل رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں آج ان آشکانِ رسول کا عمرتہ ہوا جو سیلاب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب محنت یہ سب نتیجہ ہے آپ کے علاقے کے رہنے والے حافظ و قاری حضرت عبد الحمید صاحب عبد الحمید صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے اس علاقے میں تبلیغ کے مشن کو آگے پڑھانے کا یہ قدم جو اٹھایا تھا آج الحمدللہ بھدوئی کے علاقے کا ہر علاقہ اٹھا کر دیکھو کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں ان کے شاگرد حفاظِ کرام کی ایک لمبی کتارے نہ نظر آتی ہو یہ محبت ہے آپ کے شہر کے قاضی محبِ گرامی عزیز القرح حافظ پرویز صاحب جنہوں نے اتنا بہترین نورانی ماحول یہ آپ کے ترمیان سجایا ہے کہ یہ تمام تر علماء کو بلایا ہے نقیبِ آزمِ ہندوستان حضرتِ حافظ و قاری عبد حسین صاحب اور تمام تر علماء اکرام آپ کے ترمیان آئے میرے بھائی جاتے جاتے اس فقیر کا یہ پیغام ضرور لے جانا رات پر تم محفل کرو دن بھر تم محفل کرو مہینہ بھر تم محفل کرو سال بھر تم محفل کرو لمحہ بھر بھی نبی کا ذکر کرو گے نبی کے ذکر کا فیضان تمہیں ضرور ملے گا سال بھر نبی کی ذکر کے محفل سجاؤ گے تمہیں نبی کے ذکر کا فیضان تمہیں ضرور ملے گا مگر تمہارے لیے اگر نبی کے ذکر کے فیضان کو پھرپور چاہتے ہو تو خدا کی قسم نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے نظر آؤ نبی کے طریقے کو اپنا لو نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اتار لو نمازوں کے پابند بن جاؤ تو تمہاری زندگی بھی کامیاب ہوتی نظر آئے گی مصطفیٰ کی ترست سالہ زندگی تم اٹھا کر دیکھو کہ مصطفیٰ نے ترست سالہ زندگی میں کتنی سعوبتیں چھیلی کتنی مشکتوں کو چھیلا ساری چیزوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداش کرتے رہے تو آج مصطفیٰ جانِ رحمت کے عاشقوں کا سیلاب ہر طرف نظر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ قصہِ لطیف ابھی ناتمام ہے جو کچھ بیا ہوا وہ آغازِ باب تھا ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے ہمارے دل کی تختیفن نبی کا نام زندہ ہے وآخر اتاوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم